خبرہ میں خوش شامدید میرے ساتھ ہیں عارف بھٹی سابر میں ہوں سعید کازی کچھ خبریں سائیفر کیس کا ٹرائل اٹھائیس دن میں کیا مکمل ہو پائے گا اس کے ساتھ جو ان کے سیکریٹری تھے کیا ان وہ اگر پیش نہیں ہوتے جو کہ وعدہ ماف گواہ ہیں تو کیا خان صاحب کو سزا ہوگی یا نہیں ہوگی یا کیا معاملہ اس کے ساتھ دیکھیں گے نواز شریف صاحب نے بھی یہ تصاب کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے بطن عزیز میں ہر چیز ہم نے ظاہر اللہ پر ہی چھوڑ نہیں اللہ سے بڑی تھارٹی کونسی ہے مگر سلسلہ کیا ہے یہ کیسا یو ٹرن ہے اور کیوں ہے اس کے ساتھ چودہ خرب کی کٹوٹی ہوگی پینشنز کا نظام ختم کر دی جائے گا پینتیس پینتیس چالیس چالیس سال اس ملک اس ریاست کو دینے والے چند ٹکوں پہ زنگی بصر کرنے والے جن کی ترخواہوں سے پیسے کٹے جاتے ہیں وہ اس پر بھی ہم سٹیک ہولڈرز کو دے دیں گے کیونکہ آئی ایم ایف بڑا غریب ہے یہاں سے کٹ کے اس کو دینے ہیں چار چار دفعہ مقرزہ دا کر چکے ہیں اور پھر یہاں بھی تو بڑی صاحب آپ کو یاد ہوگا کئی عرب روپے یہاں پہ پرائیویٹ بزنسز کو عبران خان صاحب نے دیئے تھے کہ یہ کرونا آگیا ہے ان غریب لوگوں کی مدد کرنا بڑی ضروری ہے اور حالات بے قابو ہیں اتجاج ہو رہے ہیں اس کے باوجود بجلی مہنگی کی جاری ہے خوفناک خبریں ہیں ہم بیان نہیں کر سکتے کہاں پر کتنے پرسنڈ لوگ بل دینے سے کاثر ہیں انہیں مار دو ان کے گھر میں پیسے ہی نہیں ہے تو بل کہاں سے دیں گے برحال یہ سوال ہے چھوٹے چھوٹے بڑی صاحب آپ کی طرف حاضر ہوتا ہوں سائفر کیس کا ٹرائل ہم نے اتجان میں مکمل کرنا ہے سوال میرا سپیسٹک کا یہ بتائیں کہ وہ جو وعدہ ماف گواہ ہیں کیا نام ہے بھلا صاحب ان کے جو ان کے پرنسپل سیکریٹری تھے وہ اگر تشریف نہیں لاتے سامنے نہیں آتے یا ان کا بیان تو اس طرح سے یہ فیصلہ ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب یہ تو اٹھائیس دن کے اٹھائیس منٹ میں بھی فیصلہ کر سکتے ہیں جو ملک میں حالات گزر رہے ہیں نا اٹھائیس دن تو بہت نمبر ہے اٹھائیس سیکنڈ میں بھی اوپر ہے سائفر کیس ختم ہو جائے گا اوپر جا کے اوڑ جائے گا یہاں نہیں اوپر جائے گا یعنی بڑی اوپر والی دعالت میں اللہ کی دعالت نہیں کہہ رہا اس سے نیچے نیچے اللہ کی دعالت میں تو خیر کون کون کس میں آئے گا کل میں ایک دو صاحب اکسیکٹری خارجہ سائب آنس سے ملوں اچھا ہے اور سپیشلی اسی ایشو پہ گیا تھا میں ایک اثر میری رہنمائی کریں کہتے ہیں ہماری سمجھ سے باہرہ یہ کیس کیسے بنا کہتا ہے یہ انبلیویبل ہے ہماری ہسٹری میں کہتا ہے ایسا آج تک کبھی ہوا ہی نہیں کہتا ہے یہ تو معمول کے کام ہے لیکن اب کیا آپ سائفر کیس کا اٹھائیس دن میں فیصلہ کر لیتی ہیں آپ بعدی ان نظر میں جس جماعت کو بھی کورنر کرنا چاہتے ہیں کر لیتی ہیں کیا آزم خان صاحب نے جو مبینہ طور پر مسلم لیگ نون کے مطابق لوٹ مار کی وہ سمجھائے دو جائے گی ایک بندے کو سزا دلوا کے ایک بندے کے ذریعے اگر ایک سو چو سٹھ اور ایک سو ایک آسٹھ کا بیان اتنی اہم ہے تو ایک تو اس آگڈار صاحب نے بھی بیان دیا ہوا تھا ان کو لانے کے لیے تو آپ قانون کی دجکیاں اڑا رہے ہیں نظرانہ ان کو لانے کے لیے تو آپ قانون کو عملی طور پر لیکن ان کے حالات کی نشان نہیں کرنا تو کوئی گناہ نہیں ہے اب ساری جو آپ کی گورنمنٹ ہے وہ لگی نہیں ہوئی ان کے جلسوں کے لیے ہمارے پنجاب گورنمنٹ کے مسائل استعمال ہو رہے ہیں یہ تو سامنے بات ہے اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں قادی صاحب آپ ایک بات نوٹ کر لیں یہ ہنڈیا نہیں پکنی یہ جتنا زور لگانا ہے لگا لیں جس کو یہ اقتدار دینا چاہ رہے ہیں لوگ اسے نہیں تصریم کر رہے جس کو یہ اقتدار دینا چاہ رہے ہیں آپ سائفر کیس کے بعد ایک سو ستر کیس ہے اور اسی آپ سارے لے آئیں یہ عدالت میں تاخیری حربے ایک طرف سپریم کورٹ کے اونور ویبر چیف جسٹن صاحبان کہتے ہیں اس لیے نہیں ملے گا تاخیری حربے نہیں ملیں گے تو کاش ہماری ان سے عدب اعترام سے ہے کہ ہومن رائٹس کی وائلیشن کی جا رہی ہے صحافت پر روز شب خون مارا جا رہا ہے کبھی بھی در نظر کرے مجھے لگ رہا ہے کہ اس سب نگران حکومت ہو یا بشمول پی ڈی ایم ان کا ایک ہی موقف ہے کہ ایک آدمی کو سیاست سے اس کی پارٹی کو الگ کر کے چلے مجھے بتا دیں نہ کہ اس سب کیا پاکستان ترقی آفتہ موالک میں آجے گا یہاں گروبت کم ہو جائے گی بجلی کے ریٹ آجے گا پانچ لیپے بے یونٹ کر دیں اس کو ختم ہمیں بھی ختم کر دیں پری صاحب مجھے تو اور ڈر ہے مجھے ڈر یہ ہے میں بڑی بڑی کیرفلی بات کروں آپ سے یہ جو یہاں کے اصل لادلے ہیں نا ان کی جو ہنڈیاں پک رہی ہے یہ ہنڈیاں ہی نہ توڑ دیں یہ ہنڈیاں ہی نہ ٹوٹ جائے ہمیں ڈر صرف یہ ہے پرل اس کو چھوڑیں بعد یہ ہے کہ سب تھائیس دن نہیں آج تاریخ کیا ہے بول گیاں بٹی سا دو ہے کا حلم دو یوں تین ہوگی مجھے نہیں پڑ آپ فرمائیں دو تاریخ دو اکٹوبر ہیں ان کی خواہش ہے ان کی کہ میرے آنے سے پہلے اور ایک اور سیاسی خاتون ہے کہ پچیس سے پہلے پہلے خان کو سزا دو تو پہلے ہو چکی ہے ان کو ایک کیس میں تو دو اج دوانی ہیں دوبارہ نہل اور کمو بیشتر کمو بیشتر اطلاع ہے کہ نوچدری صدا نواز شریف کو ہوئی تھی اس سے ڈبل ہو اس کو اور پھر ان کی بات بھی ماننی پڑ گی کیونکہ جس طرح اس ملک کی عوام ان کے پیچھے آ رہی ہے جلسوں میں جس طرح لوگ آ رہے ہیں تو ایک پریشور تو پڑتا ہے نا جب کروڑوں لوگ آپ کے مطلب آپ کی ایک ایک اشارے پہ باہر نکل آئے ہیں صادی صاحب اصل بات ہے آپ اپنا وہ باہر نکل آ رہے ہیں کل آپ نے گجران علی جانا تھا شادرے پانچ گھنٹے آپ پھسرے ٹریفک بند ہو گئی تو ایک جلسے پہ آپ اتنے گھبرا گئے ہیں صرف یہی غصہ ہے نا آپ کو میرا بھی ایک دوست آ رہا تھا گجران علی سے وہ کہہ رہا ہے جیلم تک لائنے تھی اچھا کل یہاں لائنے درختوں کی لائنے جو سڑک سڑک کے ساتھ لگی نہیں نہیں کل آپ کو نہیں پتا شاید میرا خیال ہے نہیں نہیں میں بے علم ساتھ نہیں لہور میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوا ہے اچھا شادرہ کی کچھ اٹھارہ سے ساترہ فٹ گلی ہے انسانوں کا سمندر تھا استنبول امریکہ کینیڈا سویزر لینڈ جوائلینڈ ہائلانڈ لوگ سارے دیکھ رہے تھے لائن پاکستان ٹیلی ویزن جو نگران حکومت ہے اس نے کل اتنی بڑی کوریج کی مجھے تو مجودہ منسٹر صاحب پی ٹی وی پہ سننا دکھایا گیا ہے ہاں طبقہ جرت دینا چاہیے غیر جانب داری تو ان کی بلکل 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 واضح ہے دیکھیں پی ٹی وی نگران حکومت تو بلکل غیر جانب دار ہے اگر کیا پی ٹی وی روزانہ جو نون لیگ کے پی ٹی وی کے لیڈر ان کو بھی تو کوریج کرتی ہے جب آپ اتنے ہاں کوریج کرتی ہے آج پھڑے گئے نے آج اندر ہو گئے نے آج غیب ہو گئے نے آپ اٹھارہ بیس سونے کے رتن دھونگے نگران حکومت میں بٹھائیں گے اور پی ٹی وی اس کام میں لگا رہے گی اور دوسری سنیں جس پی ٹی وی کا کیمرمن گیا تھا کبھی کائیس صاحب کل جا کے اس کا انٹرویو کیجئے تھا آپ نے والا مو کار دینا کیمرے در کی ہوئے کبھی ہم کامرمن بھی تو دیکھ لیا کریں سارے دکھانا ہے ان کے کچھ اچھے دیرہ عساق دار سب کچھ سنیں پیٹر نے تو آج نہیں بھی سترہ میں کہہ دیتا ہے میں معاملہ اللہ کے سپورٹ کر دیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے اگر ایکسپوز کیا ہے تو صرف ایکسپوز کرنا ہے اللہ تعالیٰ ان سے ایکاؤنٹ بھی سیٹل کروائے گئے یہ اللہ تعالیٰ پہ میاں نوازی صاحب نے چھوڑا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے کم عرصے میں اس کا نتیجہ ملے اور دنیا کو دکھا دیا گیا ہے کہ پورا فراڈ کیس تھا میاں نوازی صاحب کے ساتھ زیادتی تھی اور اس کا نقصان چوبیس کڑا اہام نے بکتا ہے پاکستان کی ترقی کئی بہائیوں پیچھے چلی گئی ہے چوبیس وی معیشہ سے سنتالیس وی معیشہ جو ایک سینٹنس ہے یہ بہت میننگفل ہے یہاں پہ ایک زیادہ لاکھ کو ہوتے تھے وہ ان سے پوچھتے تھے یار آپ کسی کو جواب دے ہیں اگلے جہاں جا کے میں جواب دے دیا گا اتھے میں جو کرنا چھوڑنا لو ہی کران گا اور انہوں نے وہ ہی کی تا خیر اللہ تو جواب لے ہی رہے ہوگا تو بات تو ان کے ٹھیک ہے ایک سو چو سٹھ کا بیان بھی تو ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیئے کیسے ٹھیک ہے انہوں نے فرمایا محترم ساگڈار صاحب نے کہ بیس سو سترہ میں بھی اللہ پہ چھوڑ دیا تھا اگر اللہ پہ چھوڑ دیا تھا اللہ تو کل کائنات کا رب العالمین ہے نا اللہ تو خالی مسلم لیگ نونیا پی ٹی آئی یا فلان دارے کا نام نہیں سنتا اللہ پہ چھوڑ دیئے نا پھر یہ مارے گئے معافلے معافی اس سے رحم مانگے اس سے کرم مانگے اس سے معافی مانگے اگر اللہ پہ چھوڑا تھا میں نے مان لی چند دن پہلے نواز شریف صاحب کا بیان سنا ہے کہ میں تین چار بندوں کا نام لے کے ان کو نہیں چھوڑوں گا ایک ہزار ایک بیان دکھا دوں وہ بیان اللہ پہ چھوڑے تھے یا کل کے ساگڈار پہ بیان پہ مجھے بتا دے میں ان کے بیانات میں اتنے تزاد آتا ہے اتنے اتنے میرے سر پہ بال نہیں ہے کون سے بیان بیان آپ ان کے یقین کرے گے اگر انہوں نے اللہ پہ چھوڑا تھا قادی صاحب تو پھر قادی صاحب نے یہ کیوں کہا کہ ہمیں تو باجوہ صاحب نے بیجا تھا چلے میں نے مان لی انہوں نے سچ بولا تھا میں ان کو اپریشیٹ کرتا اور وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا تھا انہوں نے یہ فیصلہ اللہ پہ نہیں چھوڑا محترم نواز شریف صاحب حسان ڈار صاحب مریم نواز صاحب اگر میں نے کہا گہب کا علم اللہ کے پاس ہے میری خرب جو گفتگو ہوتی ہے ان کا خیال ہے این موقع پہ نواز شریف کو بجائے مریم کو وزیراعظم بنائیں گے شباز شریف کا وہ بھی پتہ صاحب اگر ان کے مطابق سکریپٹ چلتا رہا وہ چلے گا نہیں اور تین بندوں کے خلاف انہوں نے خلف دیا ہے کہ ہم کیس کھولیں گے تین بندوں کے خلاف ہم کیس کھولیں گے کس نے علف دیا ہے بس میں نہیں کہوں گا مسلم لیگ نون کی قیادت ہے اور سرکاری افسروں کے بارے میں انہوں نے کہا جی میری جب تک زندگی رہی میں ان کو جب تک یہ تو خبر ہے بھٹی صاحب آپ پھلکل ٹھیک ہے یہ تیہ یہ ہوا ہے کہ فیلال چپ کر جاؤ صرف فیلال زمانت کرا لو زمانت کرا لو تحریکہ صاحب کو سائیڈ پہ لگا لو پاور میں آ جاؤ اس کے بعد ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا وہ تو خیر آپ کو جانتے ہیں جن سے محبت کرتے ہیں انہیں بھی نہیں بھولتے ہیں نہ اس کی گفتگوں کا تلق ریجیکٹڈ سے ہے نہ اس کی گفتگوں کا تلق حکومت بننے سے نہ اس کی گفتگوں کا تلق دو اہم شخصیات آج بھی کسی عودے پر ہیں ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے ان کے خلاف کاروائی کی جائے بس پوری کریں میڈیا آہ آہ بچہ ٹھیک ہے یہ ان کی ڈیل کا حصہ ہے اندر کی ڈیل کا حصہ ہے آپ مو بند رکھیں گے آپ نے جو کرنا ہے بعد میں کر لیں نہیں انہوں نے کہا دو بندوں کو ابھی برد کا نشان بنائیں ابھی برد کا نشان بنائیں اور سوتے جاگتے ہوئے صرف اور صرف طریقہ انصاف کو مائنس کرنے کے لیے اور دو اہم ترین شخصیات کا نام ابھی چند دن پہلے اجلاس ہوا ہے نومبر میں کچھ لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں کچھ کو تحصیل نہیں ملی ان کے بارے میں غلط تاثر دیا جا رہا ہے یہ میں ہمارے ایک دوست ہیں ایف سی کالج میں پڑھاتے ہیں ان کی بات کروں قاضی صاحب ان کے جو ارادے ہیں میری اطلاع ہے لندن میں ہونے والی خفیہ بیٹک جو نام لے کے کہا گیا ان کو نشان عبرت بنانا ہے وہ پاکستان پہنچ چکی ہے پوری ڈائری اور اس پر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر پلینی تیلا تھی کر دی میلا میلا نا ان کے پاس ہوا ہوں یعنی اب میں اس سٹوری کو ذرا سیدھا کر دوں نا میں نے ذرا سب ایڈیٹنگ کرندے ہو دی یعنی یہ کے جن کے بارے میں نے کہا کہ آج خاموش ہو جائیں یہ ایک اپنے کام چاندک کرا لیں چھوٹے چھوٹے کام ہے جو ہمارے پر جلی دو نمبر کیسز بنے ہوئے کرپشن تو ہم نے کبھی کی نہیں ہے کرپشن کی تو ہمیں سپیلنگ بھی نہیں ہے یہ کتنی بڑی جگہ ہے یہ بڑی یہ گیارہ فٹ بتا رہے ہیں جگہ نہیں نہیں اور قادی صاحب سمندر سے زیادہ چڑھائی ہے نہیں نہیں گیارہ فٹ اس کی چڑھائی ہے پاسوب کی اینک سے اتا رہے میں معافی چاہتا ہوں گلیوں میں اس پہ اس پہ میں بعد میں ہوں گا گیارہ فٹ اچھا سوری میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ یہ ہو گیا تیہ کہ جناب یہ اس پہ انہیں ہم چھوڑیں گے نہیں اور میاں صاحب کی یہ اس نفسیات لی ہے اور یہ انہوں نے میسیج بھی دے دی ہے بعض لوگوں سے جن کے ساتھ ممینہ ان کی ڈیل ہوئی ہے کہ جناب انہوں نے کہا فیلحال آپ میڈیا پہ خموشی کریں پہلے میں آپ کے اجنڈے کے مطابق ایک چیز کو سائٹ پہ کرتا ہوں پھر ان دو تین بندوں سے آپ راج کے بدلہ لیں قادی صاحب جو ارادے ہیں یہ بدلہ پراجیکٹ ہے بدلہ لینا ہے وہ نہیں وہ اوپن کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں چھوڑیں گے اور اس پہ اس پہ ہاں ایک بات جو اچھی ہے جب انہوں نے کہا بدلہ لینا ہے شباز شریف صاحب نے کہا یہ کام نہ کرے اس نے کہا نہیں آپ چھوڑ رہے ہم نے میڈیا پہ کرنی ہے لیکن کچھ بندوں کے نام جو رٹائر ہو چکے ہیں اور کچھ دو اہم او دو پہ ہیں اور اس کے لیے اہم ٹاسک جو وہ فاقی حکومت میں تین لوگ تائنات ہے جنہیں دیا گیا ہے آپ ان کے بارے میں آئی بی کو سختی سے آڈر ہے ایک ایک چیز نکال نہیں ہم نے ان ایوری کنڈیشن نواز شیف نے کہا جو کر کے دکھانا ہے کہا جی صاحب یہ آپ کو پتا چاہتا ہے آپ کو بڑی صاحب یہ اطلاعات یہ تو اگر آپ اور میرے جیسے معمولی لوگوں تک پہنچ گئی ہیں اس ملک کے جو صاحب اختیار ہیں انہوں نے پہنچی ہوں گی نہیں جب آپ بہت زیادہ با اختیار ہو جائے بہت زیادہ طاقت آ جائے اور آپ کو یہ پتا ہو کہ میں فلاں بندے کو نست و نبود کر دوں گا اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا اسے قصہ ماضی کر دوں گا تو کئی دفعہ اللہ تعالیٰ اکل پہ پردے ڈال دیتا ہے اور آپ ایسی ایسی گلتی ہیں کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتے ہیں بڑی صاحب میں نے دو سٹوریز کر رہی ہیں اس سے پہلے کہ میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ آج بڑے ہفتے ہفتے کی پہلا پروگرام ہے پہلے تو سرفراد بکٹی صاحب کا سورٹ سنوائے میاں صاحب اگر آنا چاہتے ہیں وہ پاکستان ٹکس پہ حصہ لینا چاہتے ہیں یہ انکریجنگ اور میری اس سٹیٹمنٹ کو بھی مس انٹرپریٹ کیا گیا میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں جو مسلم لیگ کے رہنماؤں نے میرے بارے میں بات کی ہے خاص طور پہ رارہ سناؤلہ صاحب میرے بڑے بھائی ہیں میں نے اس پروگرام میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جن سے ان کی دلازاری ہو میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ میں نواز شریف تو وہ لیڈر ہیں جو بیٹی سمیت خود جیل جانے کے لیے آگئے ہیں اگر ان کو جیل جانے کا خوف ہوتا تو وہ بیٹی سمیت جب ان کا بدترین مخالف اس ادھر وزیراعظم تو وہ اس وقت بھی آگئے تھے کوئی کی کریے ترلے کی کوئی اور سے اگلی شکل ہو سکتی ہے نہیں ادب بہتر ہوں ہم سے اگر آپ بہت اس نے غلط بات کیا کی تھی بگتی صاحب نے کہ بھئی قانون کے مطابق چلیں گے قانون صاحب نگران حکومت غیر جانم تر وزیر داخلہ اس سے زیادہ اس عہدے کی بزارت داخلہ کی تزلیل اس سے زیادہ تزلیل نہیں ہو سکتا میں یقین سے کہیں نہ نواز شریف صاحب کے دور میں ہوئی مہتروں نہ عمرانہ صاحب کے دور میں ہوئی نہ محمدہ جنیجو میں ہوئی نہ یوسور رضی اللہ منتے کر رہے ہیں وہ میرے بھائی نگران وزیر داخلہ ہو آپ رانہ صلی اللہ سے اتنا خوف زد ہو کہ اس نے صرف یہ کہا ہے شیخ رشید بھول گیا آپ کو لاپتہ کر دیں گے نا میکسیمم کیا ہو گیا اس طرح گدارش یہ ہے کہ قاضی صاحب سرفراز بکٹی صاحب سے نہایت عدب اترام سے ہے کہ خدا کے لیے آپ حمدردی رکھیں نون لیک آپ کل کو جوائن بھی کریں ایک کروڑ دفع کریں لیکن کیا یہ اس عہدے کی تزلیل نہیں ہے قاضی صاحب یہ وزیر داخلہ ہے یا نون لیک کے ترجمانہ نواز شریف کے مجھے یہ بتائیں بداہر بادی والنظر میں آپ کو کیا لگا لندن میں جب شباز شریف صاحب سے پوچھا گیا میں ایک دیکھ رہا تھا ایک پوست دیکھ رہا تھا کہ آپ فلان آٹل میں کیا کرنے گئے تھے وہ کہتے جب محمد احمد خان صاحب سے ملنے گئے تھے جب آپ کی اوپر سے لے کر نیچے تک ہر چیز ہی کمپرومائز رہے تو پھر چھوڑیں کیا بات کرنی ہے قاضی صاحب ہمارے اداروں کے بارے میں بھی سرفراد بکٹی صاحب بہت زیادہ نام مناسب بات کر گئے میں نہیں دھراؤں گا کیونکہ وہ میرے اداروں گا ہم ادھر نہیں ہم نہیں دھر ہوتی ہے لیکن یہ ایک سوچی سبجی سکیم کے تحت کچھ اداروں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یہ سازش کی جا رہی ہے ہماری تو ایک سازش کا اور ذکر کرنا چاہتا ہوں میں پلٹیکلی بڑا ظاہرہ نسیگری کرتے ہیں جو بھی میاں نواز شریف صاحب کا فلسوہ ہے سیاست ہے یہ لوگوں کو مگر ایک بات سے یہ جو کل ہوا ہے جلسے میں مجھے خود مسلم لیگ نون کے جو انتہائی قریبی دوست ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس جلسے کو ناکام کرنے میں اندر خود یہاں پہ مثال انہوں نے مثال دی ہے انہوں نے کہا یہاں ایک بھی میاں جو ہیں اپنا شباز شریف صاحب کے فرزان دیار جمان ان کا کوئی بندہ یہاں نہیں تھا حمزہ شباز نہیں میں نے تو سنا تھا حمزہ صاحب نے بھی جانا نہیں گئے کہتے ہیں ان کا کوئی بندہ بھی نہیں تھا اور یہ جو مریم صاحبہ کی اتنی تو بات ہے کہ اگر وہ کسی بتائے بغیر بھی کسی جگہ پہ پہنچتی ہیں تو وہ ہزار دوزار بندہ کٹھا کرنا تو ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے یعنی جو ظاہر ہے تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اندر سے نہ کام کیا گیا یہ آرہی یہ بات مسلم لیگ نون کے بعد ہلکے کر رہے ہیں میں صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ میں نہیں مانتا کہ مریم صاحب آئے ہیں اور بندے اتنے ہوں آج کل مہنگائی بہت ہو گئی ہے شادی پہ سے زیادہ بندے ہوتے ہیں شادی پہ سے زیادہ بندے ہوتے ہیں اس جگہ کا انتخاب کرنے والا نے نون لیگ کے ساتھ دشمنی کی اور اس کو بادیو نظر میں جتنا اس پہ انویسمنٹ کی گئی جتنی اس پہ محنت کی گئی جتنی سرکار کی نیوٹی لگائی گئی این موقع پر ایک سرکاری ادارے کو کہا اپنے بندے بلاو جلدی سے سرکاری بندے سرکاری بندے بلاو جلدی سے وہ بھی نہیں آئے وہ بھائی یہ تیچار پانچ سو یا جتنے بھی ہیں یا چالیس پچاس لاکھ ہے ایسے تو نہیں ہو گئے ورنہ آپ کہنے ہیں حمزہ شباز نے عملان پاکستان کی سیاست میں انہیں زیادہ ان کی علاقوں میں خوشی گمی میں بھی جاتے ہیں مریم نواز صاحب نہایت قابل اطرام ہے ہماری اگلی پرائیم منسٹر ہونے کی خواہش ان کے والا سب دیکھ لے لیکن یہ شوشل میڈیا یا ٹی وی کی عدت تک لیڈر ہے اگر پیننٹریشن تھوڑی بجا زیادہ ہے تو وہ حمزہ شباز کی ہے حمزہ شباز کو کورنر کر کے اگر یہ سمجھتے ہیں ایسا میں آپ کو ایک اور خبر دیتا ہے چلو اس جلسے پر ایک مسلم لیگ کی خاتون نے سخت برہمی کا اظہار کیا اور سرزنش کیا کچھ لوگوں کی کہ آپ نے مرسد کیا کیا آپ تو مجھے رزانہ تاثر دے رہے تھے کہ جی لاکھوں لوگوں گے اسی وجہ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انٹرا پارٹی پاور کی سٹرگل ہے اگلی جنریشن کے لیے حمزہ شباز صاحب ہوں یا مطلب مریم نواز صاحب ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون ایک اکھاڑا بن چکی ہے کہ اگلی لیڈرشپ میں مریم صاحبہ ہوں گی کیا ان کو نیچہ دکھانے کی کوشش کی جاری ہے کیونکہ میں یہ حضم نہیں کرتا دیکھیں حمزہ صاحب کا بہت ہی ایک رول ہوگا لیکن مریم صاحبہ کی جو تقریر یا جو ان کے ماننے والے ہیں یا جو ان کی ایک پرسنیلٹی ہے میں یہ نہیں مان سکتا کہ ایک کارنر میٹنگ میں بھی اس طرح سے ہو میں انہوں لگتا ہے اندرو ہی کم ہوئے ہیں کائی صاحب میں اس میں ایک اچھی امید کی کرن بھی نکلی گیا کل کے اس عظیم شان جلسے سے جس میں کموں بیشتر جو سپیشل برانچ کی رپورٹ ہے میں اس کے فگر نہیں بتاؤں گا لیڈر کتنے سے اور کارکن کتنے کوئی ریئر سپیشل برانچ ہو تو اس کا مدد بتاؤں گا نہیں اس کی رپورٹ یقیناً ان کے پاس پہنچ گئی ہوگی مجودہ لیکن ایک امید کی اچھی نکلی ہے اس ریلی کے یا اس جلسے کے یا اس عظیمول نشان اجتماع کے بعد کہ اکیس اطوبر کو اگر نواز شریف صاحب لاہور میں جلسہ کرتے ہیں تو آپ کو ایک بات آج میری نوٹ کر لیں بہت کم سڑکوں پر مزدور نظر آئیں گے یہ جو بیل چلے گے چوکوں میں بیٹھے ہوتے ہیں ہاں بہت کم یار کسی کو روزگار مل جائے تو ہمیں آزمز ملک کی آزم نہیں میں کہہ رہا ہوں مل گیا ان کو ایک دن کا لیکن اگر آپ یہ کہیں نا اس جلسے اللہ کرے یہ روز جلسہ ہو اس جلسے کے بعد بہت سارے سر جوڑے گئے آج بھی تقریباً دھائی سے ساڑھے تین بچ تک میٹنگ ہوئی جس میں لاہور میں تمہاں مسلم لیک کے پرانے ایم پی ایم این اے تھے اکیس اکتوبر کو اگر جلسہ ہوتا ہے مجھے نہیں پتا کہ میاں سب آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے سو فیصد یہ جو ٹکٹیں دکھائی جائے نہیں نہیں یہ تو ایک بہانہ ان کے لیے ٹکٹ کیا ہے یہ تو چارٹر پلین اپنا لے کے آ جائیں گے ان کا ایشو نہیں ہے اکیس اکتوبر کو لہور و گرد و نواہ میں آپ کو سڑکوں پر بیٹھا کوئی مزدور نظر نہیں آئے گا انہیں ایک دن کی نوکری کی خوشحبری دینے ہزار ڈیڑھ دار سے دو ہزار رپیہ انہیں انعام ملے گا کہ ایسا دیکھیں اگر ایک تنگلی میں جلسہ کامیاب ہوا ہے تو اس کے اثرات ان فیوچر بھی تو بہتر آئے ہیں نا لیکن میرا ایک آپ سے سوال ہے کہ میں تو زیادہ ابھی ابھی دیکھ رہا ہوں یہاں پہ مریم صاحبہ کے علاوہ ہمیں مثال کے طور پہ لاورسی الیکشن جیتے ہیں سعاد رفیق صاحب نظر نہیں آ رہے اور کوئی ایم این ایز ہیں جنہیں میں نہیں پچانتا اور یہاں پہ ہوں بٹی صاحب وہ لوگ کہاں ہیں دیکھیں زیادہ افیکٹیو سعاد رفیق ہمارے پرانے دوست ہیں اور ان کی فالونگ بھی ہے ہم سے وہ خواجہ سعاد رفیق میرے اللہ بکشے بھائی کے بھی دوستے میرے لیے بھی قابل احترام سٹوڈنٹ لیڈر تو کر رہی ہے اگر وہ یہ انتظام ان کو دے دیا جاتا سیپ کوکر صاحب کی بجائے تو یقیناً اوڈیڑ دو ہزار آدمی آ سکتا تھا وہ محلے کے لوگ پنجابی جو کہتے ہیں تھڑے دا بندہ ہے تھڑے دا اندرونے شہر کا ہمارا کلچر ہے نا اچھا یہاں کے ایم پی اے غالباً غزالی گزالی سلیم بڑھ صاحب ہیں ایم پی اے جو ہیں وہ بھی سنے یہاں نظر نہیں آئے غزالی سلیم بڑھ صاحب آج کل کہیں اور نظر آتے ہیں نہیں ہے تو مسلم دیگر دون لیڈرانواز دون میں دیکھیں آج کل پاکستان کی پولیس بڑی اہم ہے آج کل ریوینیو ڈپارٹمنٹ بڑا اہم ہے غزالی صاحب کہیں اور تھے اور میں نے آپ کو ایک گزارش کی ہے اگر نواز شریف صاحب آئے مزدور نہیں ہوں گے ہو سکتا ہے کہ نواز شریف اگر آئے تو کل کے جلسے کی کامیابی کے بعد جو مریم صاحبہ کو کریڈٹ جاتا ہے وہ دینا چاہیے اس کا ذرہ خلقت تھی تو یہ بھی فیصلہ کیا جائے کہ جب نواز شریف اگر آتے ہیں اگر ائرپورٹ سے ایف آئی اے کے ہوتے ہی انہیں پکڑ لیا جائے منارہ پاکستان جائے ہی نہ جائے چلیں یہ مختلف اور منگل پر گفتگو ہوتی ہے جب پولیٹشن بیٹھتے ہیں ہر پہلوپے کرتے ہیں یعنی اگر بندے آکٹے ہیں لیکن بھٹی صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مریم صاحبہ کے قادی صاحب سٹینڈ بائی ائرپورٹ پہ بندے رہیں گے آپ مجھے آگے نہ پھولیں سٹینڈ بائی رہیں گے جب دوہا فلائٹ رکے گی منارہ پاکستان سے رپورٹ جائے گی کہ کتنے لوگ ہیں کتنے نہیں ہیں تین گھنٹے کی فائدہ اس دوران ائرپورٹ پر کچھ لوگ گرفتار کرنے کے لیے بھی پہنچ سکتے ہیں یہ سب آپشن پہ غور ہو رہا ہے کیونکہ بہت کوشش کی جاری ہے نرضی دینے کی ایک سیاسی جماعت کو لیکن عوام ساتھ نہیں دے رہی بوٹر ساتھ نہیں نکر رہا دیکھیں لیڈر قاضی صاحب آپ میڈیا پہ کبری زبردستی کسی کی رکوا سکتے ہیں چلوا سکتے ہیں کسی کو سوشل میڈیا پہ ایک بہت بڑا انیویسٹر ہے پاکستان کا پروپرٹی کا کام کرتا ہے انہوں نے چار میڈیا سیل بنوائے ہیں اور ایک میں پچاس پچاس جالی ایک کاؤنٹ ہے چار میڈیا سیل ایک میں پچاس پچاس اگمت دے کے کر سکتے ہیں اس سے لیکن عوام میں عوام کے دلوں میں جگہ بنانے کیلئے نا عوامی لیڈر بننا پہ میں بریک پہ جانا ہے مجھے بٹی صاحب مگر جاتے چاہتے ہیں واپس بھی آئیں گے اور اس طرح برے دن نہیں آتے سنییں گا یہ جو میڈیا سیل اوپر جتنے مرضی ہے کالے چٹے دان سے بنا لیں ایک میڈیا سیل عوام کا ان کی دلوں کا ان کی امانگوں کا جس کی کوئی ترجمانی نہیں وہاں اگر آپ کا میڈیا سیل نہیں ہے تو آپ کا کہیں بھی میڈیا سیل نہیں ہے اب وقت آ رہا ہے اس طرح کی عوام کی آواز آپیں سننی پڑے گی ایک بریک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں میاں نباز شریف صاحب کی اعتصاب کا معاملہ تو ہم تھوڑا بات کر چکے ہیں تھوڑی اور بات کریں گے اور کھربوں روپے کی کٹوتی ہوگی پینشنر پی تیس تیس پین تیس پین تیس سال مشرقت کرنے والے چند سو چند ہزار ٹکوں پر زندگی گزارنے والوں کی جیبوں پر کیا میں کہہ دوں بری بات تو نہیں اگر ڈاکہ ڈال کے آئی ایم ایف اور دیگر سٹیک ہولڈرز کی جیب میں پیسے ڈال دی جائیں گے کیونکہ وہ بڑے غریب ہیں ان پر زکاة بھی لگتی ہے ایک بریک بات حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک اس سے پہلے کہ ہم دوسری سٹوریز کی ضرور پڑھیں ایک پبلک سرویس میسیج آپ کی حدمت میں پیش کرنا ہے اور یہ انصداد پولیو مہم کے زمن میں ہے جو کراچی سے لے کر ازاد کشمیر بلوچستان گلگت پلستان پنجاب خیبر پکتون کا ہر جگہ یہ جاری ہے اور یہ آٹھ اکتوبر تک جاری مہم کے دوران والدین اپنے بچوں کو ضرور پولیوں کے کترے پلوائیں کیونکہ محفوظ مستقبل کے لیے اور کوشش یہ کریں کہ پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کو سب کو بیماریوں سے بچنے کا ایک تحفظ فرام کر دیا جائے یہ بہت ضروری ہے یہ تھا ہمارا پبلک سرویس میں اس میں یہ گزاریش ہے کہ تمام والدین جو پاکستان کے جس بھی کونوں میں رہتے ہیں پراپرگنانہ ہے حکومت کا بڑا ایسا انقدام ہے کہ نئی نسل کو صحت مند رکھنے کے لیے توانہ رکھنے کے لیے خدارہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو تندرست معاشرہ دینے کے لیے ہر خال میں پولیوں کے کترے پلائیں اس میں آپ کے بچوں کا مستقبل اور آپ کا بھی محفوظ ہے اس میں کتاہی نہ کریں ورنہ یہ کتاہی آپ کے بچے کی زندگی کو خدا نہ ہاستہ ایک صحت مند زندگی سے محروم کر سکتی ہے بڑی صاحب اب یہ اعتصاب کے معاملے پر ہم نے تھوڑے بہت بات کر لی لیکن جس میں آپ نے بہت بڑی سٹوری آج پوڑ دی ہے وہ یہ کہ وقتی طور پر اس پر خاموشی کی جائے گی ایک سٹیٹیجک جسے ریٹریٹ کہتے ہیں ٹو سٹیپ بیک اور جب یہ بنیادی کام ہو جائیں گے مبینہ طور پر آپ کی سٹوری کے مطابق کہ یہ کیسز بارے ختم ہو جائیں میاں صاحب کی ناہیلی کا سلسلہ ختم ہو جائیں وہ زرہ لمبا سلسلہ ہے وہ تو ابھی وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اگر اس میں ترمیم ہو جاتی یا ترمیم تو ہوگی یا عدالت اگر اس کے خلاف فیصلت دے دیتی ہے تو پھر میاں صاحب کے پاس کیا اب اس پر بھی ایک کانٹروورسی ہے کہ کیا وہ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے اپنی سزا کو اوورٹرن کرنے کے لیے نہ اہلی کو ختم کرنے کے لیے یہ معاملہ ہوگا لیکن یہ ہے کہ اس بات میں بڑی صاحب میرا یہ راہ ہے کہ میاں صاحب کی ایک اگر میں شخصیت اور ان کا کریئر دیکھوں جو ہم کور کر رہے ہیں بڑے عرصے سے میاں صاحب نہ محبت بھولتے ہیں نہ دشمنی بھولتے ہیں کیا خیال آپ کا کہ میاں صاحب بارہ کبھر نائنٹی نائن کے بعد ان کی خواہش ہے کچھ لوگوں کو ٹرائل کرنے کی ان کا دعویٰ یہ ہے کہ مجھے لاتے بھی یہ ہیں اور بھیج بھی دیتی ہیں اب یہ ان سے بھیجنے کی طاقت چھیننا چاہ رہے ہیں یعنی کہ عوام سے تو میری جو اطلاع ہے میں باوضوک ذرائع سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک انچ بھی اپنے بیانیے سے صرف میڈیا پر پیچھے ہٹے ہیں واقعی سٹیٹیجی کے مطابق کریں گے اور ایک اپنے بہت بڑے موسن کے بارے میں بہت بڑے موسن کے بارے میں جنہیں خاجہ عاصف صاحب نے فرمایا تھا کہ ہمیں فلانے بھیجا ہے ان کے بارے میں اور ان کے قریبی عزیز کے بارے میں انفرمیشن لینی شروع کر دی گئی ہیں اور ہو سکتا ہے کچھ لگڑ بگڑ چمچے کٹچے ان دو کے بارے میں صرف محترم نواز شریف صاحب کی باپسیو کے بعد سرپو گنڈا شروع کر دیں گے اس کے مبینہ پارٹنر کون کون ہیں یہ بات اتنے ایک وسوق سے کہہ رہا ہوں جتنے میرے سامنے محترم قادی صاحب اور دوسرا ایک دو جو ریٹائر ہو گئے ہیں ان سے پہلے بھی ان کی ایک چین ہے اس کی ڈاکومنٹس بھی لیے جا رہے ہیں اس میں دو جنرلسٹوں کی مبینہ لگڑ بگڑ چمچے کٹچوں کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے قادی صاحب اس سے ہٹ کے میں ایک سٹوری کرنا چاہتا ہوں دوبارہ بتائیے یہ کیا کہا ہے آپ نے ابھی میں کہوں گا دھرائیں یہ بات زرہ کلیر نہیں ہو رہی قادی صاحب میں زیادہ مجھے نہ دھرائیں میں بہت زیادہ اللہ کا کرم نوڑنا چاہیے نبی کا نوڑنا چاہیے پھر بھی ہلکا پھلکا سرکل میں ہوں ایک جو ریٹائر ہو چکے ہیں ان کی بیرون ملک چین ہے اس کے بارے میں ایک جنرلسٹ کی ذمہ تاری لگا دی اور مریم صاحبہ ان کا ذکر بھی کر چکی ہے وہ جس شہر کے رہنے والے تھے ادھر سے بھی انفرمیشن لی جا رہی ہے اور وہ کام اس کی صدہ نگرانی محترم جو لندن میں صاحب بیٹھے ہیں خود کر رہے ہیں بیانیے سے پیچھے صرف میڈیا پر ہٹا گیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ چار پانچ لوگوں کو میں نے نشان بنانا ہے اس کی ان کا یہ خیال ہے کہ ایک دفعہ مجودہ حالات میں حکومت انہیں ملے گی کیونکہ جو ایک پاپلور جماعت ہے اسے دیوار پہ اور وہ مریم کے لیے ایسی گراؤنڈ بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ کل کو اگر مریم نواز ذریعتم بنتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا بنیں گی ان کے خلاف کوئی سر نہ اٹھا سکے اور اس میں اتنک رسکی گفتکو کر رہے ہیں اتنک رسکی گفتکو کر رہے ہیں کہ اس بیٹک کی لندن میں شرکہ میں سے ایک صاحب اٹھ کے کچھ دیر کے لیے باہر چلے گئے تھے کہ وہ یہ سننا بھی نہیں چاہ رہے ہیں یہ سننا بھی نہیں چاہ رہے تھے اور ایک نے ہمت کر کے ہمت کر کے کہا ہمت کر کے کہا اور وہ میٹنگ میں پھر فلیٹ میں بھی نہیں ہوئی آپ کو یہ بھی بات ہوتا ہے باہر جانے والے کوئی بھائی تھے یا کوئی اور تھے بس انہوں نے کہا کہ سر آپ یہ نہ کریں انفرمیشن آپ سمجھتے ہیں لندن بیٹھ کے آپ جو مرضی کریں گے کچھ نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے اب ٹیکنالوجی بہت آگے چلے گئی ہے انہوں نے کہا آپ فکر نہ کریں آپ انہیں انگیج رکھیں عساق ڈار کی اس میں ڈیوٹی لگائی گئی آپ جا کے تھوڑا سا لوگوں کو لولی پاپ دیں اور عساق ڈار اس میں سو فیصد لوم میں ہے انہوں نے اللہ پہ معاملہ نہیں چھوڑا جو اللہ پہ معاملہ چھوڑتے ہیں نا اللہ کی مخلوق کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے ناانصافی نہیں کرتے ان کی اپنی پارٹی کی لوگ ہوں گے نا ظاہر ہے جو اٹھ کے چلے گئے کہ اتنی سخت بات نہ کریں داروں کے بارے میں بھائی ایک سابق اہم ترین شخصیت کا قریبی آدمی میں ہے جس نے ماضی میں بریج کا رول ادا کی اب قادی صاحب میربانی کریں کل آج سنویں بجلی کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا اور اگر وہ پانچ لوگوں کو نشانِ ابنت بنانے میں یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کا خیال ہے کہ اگر مریم کو حکومت ملے گی تو ان کی حکومت کی اور یقیناً آپ اس شخصیت کی بات نہیں کر رہے جو پچھلے دنوں میں چرچل ہوتل میں مقیم تھے چلیں چھوڑیں زیادہ بات کریں وہ نہیں وہ نہیں اچھے بڑی صاحب میں ایک میڈیا کے والے سے بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں ہم لوگوں کو بڑی تنقید کرتے ہیں اتنی irresponsible بات اور ہم بیان دے دیتے ہیں کل میں ایک بیان پڑھ رہا تھا کہ مشیر محمد صاحب مسلم لیق نون میں شامل ہو گئے یہ بالکل ایسا ہے جیسے میں کہوں کل بھنٹی صاحب میرے ساتھ پرور آم کریں گے تو وہ پہلے ہی شامل نہیں تھے کیا خیال آپ کا کیوں ہم اتنے کیوں خبر کو ہم اس طرح سے اخوار کرتے ہیں دیکھیں گزارش یہ ہے نہ صرف شامل ہوئے بلکہ انہیں محترم نواز شریف صاحب کی واپسی کا کنوی نہیں ہے نہیں یہاں کوئی ہیڈ اپنا بنا دیا گیا میں ایک خبر دے دوں ڈاکٹر رضوان مرون کی حوالے سے اللہ تعالیٰ اور میں ان کے درمیان میں ہلفن یہ کہتا ہوں کہ جب ارشد ملک صاحب سے تفتیش ہو رہی تھی کہ آپ کو پہلے اپنا اسٹیبلشمنٹ نے اپروچ کیا تھا یا انہوں نے اپروچ کیا تھا ایک بندگی ڈیوٹی بھی لگی تھی پھر ایک بڑے مشہور پلیس کے افسر تھے کچھ ہی محچیمہ صاحب نام ان کا بتایا جاتا ہے وہ وزٹ کیا وہ بشیر محمد صاحب کو ملے اور اگلے دن وہ انکوائری بند ہوگی اور پتہ نہیں چال سکا کہ ارشد محمد صاحب نے اللہ انہیں غریق رحمت کرے گناہ معاف کرے مال ادھر سے پکڑا تھا آپ کے علم میں نہیں ہے جنہوں نے شباز شریف صاحب کو بری کیا تھا انہیں نام کے طور پر کیا نواد آگیا ایک طرف جو چیف جسٹس کو آپ نے اس کی فیملی کے لوگ بھیجے انہوں نے آپ کو معاف نہیں کیا اسے آپ نشان عبرت بنانا چاہتے ہیں اس نے غلط کام نہیں کیا ایک طرف جس نے عمران ہاں کے خلاف بقیدہ ایک بیانیے کو بنایا ان کو آپ نوادنا چاہتے ہیں کیوں فواد حسن فواد دوبارہ ہے وہ طارد صاحب جو وزیر ہے آج کل مشیر ہے کیا نانا ان کا یاد بڑی صاحب اس ساری سٹوری کا کوئی درختوں یا جنگل کو پانی لگانے سے کوئی تعلق نہیں ہے دیکھیں قادی صاحب اس سٹوری میں کچھ بڑے خوفناک ٹرن ہے اچھا کچھ اور سرکاری افسروں کو بھی نوادہ جا رہا ہے جنہیں ڈیوٹی دی گئی ہے کہ ہمیں پانچ بندوں کے بارے میں مکمل انفرمیشن چاہیے اس میں نہایت قابل ترام بشیر میں میں نے کہہ ہم رول ادا کر رہے ہیں پسے پڑھدہ بیٹھ کے اور ایک اور جو آئی بی کے اچھا مشیر میمن صاحب بھی اپنی پوسٹ جو ایف آئی اے میں تھے یا پولیس سے آئے تھے یا جو بھی ہے تو یہ ان کے پاس بھی جو انفرمیشن ہے ان لوگوں پر خلاف انفرمیشن بنوائی جا رہی ہے اچھا 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 یعنی آرڈر پر تیار کرائی جا رہی ہے مطلب ہے ایک کے ساتھ ایک فری انفرمیشن تو میں بھی دے رہوں آپ بھی دے رہوں لیکن میرا کام حکومتیں بنانا گرانا نہیں ہے صرف انفرمیشن دینا ہے حکومت جانے ایسے بٹی صاحب اینیاں لمیاں نوکریاں کر کے سی ایس ایس تیم تیان بڑی رٹے لاکھ پاس کری دے تو اس کے بعد انہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ وقت بھی بدل بریک لینی ہے میں نے جلدی سے بات دیا مجھے بتائیں فواد حسن فواد صاحب قابل اترام اور اور ایک اور تاورڑ یا پتہ نہیں کیا ہے جو بنے ہیں وزیریاں مشیر آپ کو پتہ ہے do you know ان کے بس اکاؤنٹر تین چاہیے بس اس سے زیادہ آگے نہیں پوچھنا اور کون سے ملک میں کیا ہے قاضی صاحب بدقسمتی ہے ہماری جو بیروکریسی ہے نا یہ آئین اور قانون سے وفاداری کی بجائے چند لوگوں کی غلامی لے لیتی ہے پھر ان کی ایک خوبی ہے ایک سیاسی جماعت کی جس کی قیمت رپیہ ہے اسے ہزار رپیہ دے اگر میں بٹی صاحب ایک بات کہوں گا کسی ملک کے بڑے آجے پر پہنچ کر فخر کی بات ہوتی ہے آپ جج بن جائیں آپ بیروکریٹ بن جائیں اس سے بہتر گھر میں وہ کام کرنے والی چائے بنانے والی اس کی زیادہ عزت ہے اس کی زیادہ روزی حلال کی ہے بنسبت جاؤ حشمت پہ اس پہ تو ڈوب کے مر جانا چاہیے کبھی ضمیر کی اندر کے ناک کھل جائیں تو انسان اپنے تفون سے ہی مر جائے اجازت دیجئے بریک کے لیے بریک کے بعد حادر ہوتے ہیں اور یہ بات کریں گے کٹوٹی کی پینشنرز کی کٹوٹی بجلی کا معاملہ بہت بڑا کرائیسز ہے کیوں لگتا ہے کسی ہم نے ٹھیک نہ کیا تو باقی سارے کرائیسز چھوٹے چھوٹے ہو جائیں گے اور یہ بہت بڑا بن سکتا ہے ایک بریک موسیقی 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 یہ کچھ مسائل اور تھے پر دل کا جانا عجب اقسان ایسا ہو گیا ہے سٹوری میں اور کرنے سے یہ آگیا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں ون ٹو فائف دیں گے ون ٹو فائف ہونڈا تو پیٹرول زیادہ کھاتا یہ کس لیے ون ٹو فائف دیں گے جو زیادہ بندے لے کے آئے گے یہ کہہ رہے ہیں یہ کون صاحب ہے یار بتائیں کوئی میمبر ہے کیا ہے نہیں یہ دوبارہ دوبارہ دکھائیے گا کیا جلسے میں بندے لانے کے لیے ہونڈا ون ٹو فائف ہوگا یا ویسے کہ پاکستان کی خدمت کریں جلسے میں اچھا کہہ صاحب اگر پانچ بندے پہ ایک ون ٹو فائف دیں تو آپ پچاس ہزار بندہ کریں تو کتنا پیسے لگ جائیں گے اندازم میرے تک کلکولیٹر ہی لاکھ روپے تو ہوتا نہیں جانا میرے کلکولیٹر بند ہو جاتا ہے اس کے بعد کلکولیٹر ایک جو میاں صاحب کے بڑے قابل اعترام ہے شاہد اشرف تادر صاحب بہت اہم پوسٹنگ پہ لگے ہیں انیچے میں ہیں وہ کوئی وزیر ہیں یا مشیر ہیں اور یہ میاں صاحب کو تین دن پہلے انہوں نے چیز بھیجی ہے بڑے قابل افسر ہے بہت قابل یہ قابل افسر کے علاوہ تو میاں صاحب کسی کی بات ہی نہیں سنتے بہت ہی قابل قادی صاحب یہ قابل سے تو نہیں آیا کہیں قابل اور انہیں ملک بھی ان کی بہت زیادہ کمانڈ ہے زمینوں کا بہت زیادہ پتہ ہے قابل افسر ہے نا دیکھیں ہر افسر کی خودتی میاں صاحب ویسے کسی کو وزیر مشیر نہیں بناتی تو قادی صاحب یہ جو وان ٹو فائف نون لیگ کو اگر جلسوں کے لیے وان ٹو فائف دینے کی ضرورت پڑ گئی ہے تو پھر منارے پاکستان جلسہ کرنا ضروری ہے بہتر نہیں کہ جاتی عمرہ ہی کر لیا جائے یا وہ کونسی ہے بابر مارکیڈ انارکلی میں وہ تنگ تنگ گلی ہیں تو اس میں عمومن رش بھی زیادہ ہوتا ہے پارکنگ کی بھی گھاڑییں ہوتی ہیں ساتھ یونیورسٹی بھی ہیں انارکلی بھی ہیں تو یہ اگر اتنی فضول خرچی مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میاں صاحب کتنے پیسے ضائع ہوں گے وان ٹو فائف اگر کوئی دے رہا ہے خاصی لاکھ سب سے زیادہ ہوگا کہ کام ہوگا دو ڈائی لاکھ کا ہوگا اس کی پٹرول بھی پر منس دیں گے جتنی دن جلسے ہوتے ہیں یہ تو جلس میں منصر ہے اگر جب سے زیادہ کروانے ہوئے تو آجے چلیں یہ ہم نے بات کر دی اگر چلیں اس میں بری بات بھی کیا ہے بات یہ ہے کہ جب ہر چیز اس میشت بازار میں بازار میں زبیر سے لے کے ووٹ سے لے کے ہر چیز جب بکتی ہے تو اس کو بھی بیچتے ہیں ووٹ عوام ووٹ نہ بیچن تو اور کی بیچن ان کے پاس بیچنے کے لیے کیا ہے پانچ سال بعد ایک بریانی کی پلیٹ مل جاتی ہے یہ جلسے میں مل جاتی ہے بارہ جو تھا ہم نے یہ پیش کر دی کچھ بات اور سے کر دی یہ کم سے کہوں ہم کسی سیاسی جماعت کا نام نہیں لیتے سب کافی یہ سیاسہ دنوں کو کریڈٹ دیں کہ آپ کو پانچ بیگنوں پہ بھی لے کے جائیں بریانی بھی کھلائے اور وان ٹو فائف دیں لیکن اس میں ایک بات اور بھی ہے دیکھیں جہاں پہ سونے کا سونے کا چمچہ دیں نوالہ دیں رانک شیر کی رکھیں ساتھ ہم ایپ بھی بنائیں گے دیکھیں گے کون سا بیلدار کون سا ٹیچر کون سا جو ہے ڈیپارٹمنٹ کا بندہ وان جلسے میں نہیں پہنچا صدی ہو جو میری بات سونے قادی صاحب جلسے پھر ایپ سے جلسے نہیں جاتے ایپ سے جیلی کاؤڈ بن سکتے ہیں لوگ ہوتے ہیں لوگ آپ کو پتہ ہیں ایک فوڈ میں کتنے لوگ آتے ہیں تین کرسیاں لگائیں تو کتنے آتے ہیں اس میں سٹیڈ پاور چاہیے ایپ سے جلسے کیسے کریں گے آپ آپ نے مجھے کنفیون کر دیا میں آپ سے دل دل سے اترام آپ کا کرتا ہوں اور میں کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا جو آپ کے دل پہ میری بات سنے دو تین منٹ رہ گئے میں نے سٹوری بھی کرنی ہے جن لوگوں کو یہاں پہ کلرک کے امتحان میں پاس نہ ہو سکیں وہ ست ست واری وزیراعظم ہون دینے تیہ کیڑی گا لیں چلو چلو دفعہ کرو آگے بڑھتے ہیں اب بات یہ ہے کہ چودہ عرب کی یہ پینشنر کون ہے چند ہزار پے پہ تیس پہنتیس سال دیتے ہیں دیانداری سے موسٹ اپ دم اپنی زدیہ بسر کرتے ہیں ان کے پیسے چھیننے ہیں یہ پیسے کون سے ہیں گریچوٹی کیا ہوتی ہے یہ ان کی تنخواہ سے ہر مہینے کٹتا ہے یہ ان کے پیسے ہیں اور ان کے پیسے سے پھر یہاں ہمارے دوست زفر گوندل صاحب پہ کیس غلط یا صحیح بنا تھا ان کے پیسے کا مال بھی اوپر بارے لوٹ کے کھا جاتے ہیں اب یہ سارا ہم نے کھا لینا ہے مگر سترہ عرب ڈالر کا ڈاکہ جو اس ملک کی اشرافیاں مارتی ہے اس کو ہم نے ہاتھ نہیں لگانا تیس کروڑ کا تیس لاکھ کا پلات پچیس لاکھ میں بکتا ہے جو آپ گریڈ بائیس کے اوپرے لوگوں کو دیتے ہیں اس کو ہاتھ نہیں لگانا ان غریبوں کے بچوں کے موں سے نوالا چھیننا ہے اور پھر جلسہ کی جلوسی بھی نہیں ہونی اور کرسیاں بھی نہ سکھ جانی ہیں کھاڈیاں کرنی ہیں کھاڈی صاحب یہ اہم بات ہے کرسیاں بھی بات جائیں گی آپ کی جلسے میں کس نے ہونے ہیں کھاڈی صاحب یہ ارکتے کر رہے ہیں تو دیکھیں پینچن کیا ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کچھ پیسے دیتی ہے کہ کوئی جب آپ کتن خاصے کٹتے ہیں تیس سال نوکری کر لے نا اس کے بڑاپے کا سہارا ہے اور خدا کا واسطہ یہ ظلم نہ کریں لوگ پینچن پہ جی رہے ہیں نہ بچے نکال دیتے ہیں ہاں جو بڑے بڑے عوضوں میں چارچر پلار دیتے ہیں آپ بار بار ایکسٹینشنیں دے دیتے ہیں ایک بندے کی پانچ لکھ مجھے جا جوم ہے میری پانچ لکھ پینچن ہے بھئی مجھے دوبارہ نوکری نہ دو پانچ لکھ پرسنٹ ہے دبل نوکری ہے نہ دو یہ پینچنر غریب آدمی کے لیے یاد رکھ لیں کائی صاحب اس کے گھروں میں فاکے ناچیں گے چلو 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 بات یہ کریں یہ سترہ بلین کاٹیں نا یہ سترہ بلین روکیں آئی ایم ایف کو یہاں سے جوتے مار کے باہر نکالیں جس نے ہمیں جنگیہ جیرن کر رکھی ہے پھر ہماری پینچن بھی لے لیں اب سب کچھ لے لیا آپ نے اپنے کیک بیک کے پیسے ہم سے لے لیو ہر 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 ہمارا بل جو ہے اس میں ہم تمہاری دو نمبر کیک بیک کے کس دیتے ہیں کائی صاحب کتا کلاب میں کی پینچن ان کی بند کریں جو پانچ پانچ لاکھ رپے تنہا لیتے تھے پھر دوبارہ ایکسنشن لے کے کوئی نوکری لے کے دس لاکھ کی تنہاں پہ پھر آ جاتے ہیں آہا چیما آگے نا لاکھوں پھر چلو ہم یہ بھی نہیں پوچھتے ہیں ہم یہ بھی نہیں پوچھتے ہیں اس چھوٹی سی تنخواہ سے میں نے ایک دفعہ بات کی میں نام نہیں لیتا ایک بہت بڑے افسر تھے یہاں کے دنیا میں نہیں رہے تو میں نے ایک دفعہ سوال کیا ان کے فرزندے ارجمند سے کہ حضور جی جو آپ کی بزنس امپائر بنی ہے یہ ابا جی کی تنخواہ میں سے پیسیاں پسنداز کر کے بنائی تھی آپ نے بٹی صاحب یہ تو تنخواہ ہو گئی اور جڑے اوتو مال نے جن کی یہ میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں کسی بند کولیکشن نہیں لڑنے کی جازت ہونی چاہیے جس کی بیرون ملک پراپٹی ہے یہ لفظ میں پچھلے تیس سالوں سے کہہ رہا ہوں جس کی پراپٹی اور بزنس ہے ان دونوں کو چھوڑ دیں پاکستان میں رہنے والے سیاست دن جب پاکستان کے لیے جیئیں گے پاکستان کے لیے مریں گے ادھر کاروبر کریں گے ادھر کی عوام کو روزگار ملے گا ادھر کے حسابتال اچھے ہوں گے ادھر کے سکول اچھے ہوں گے تمام آلا بیوروکریٹ اور تمام پالٹیشن کو پبند کر دیں کہ ان کے بچے سرکاری سکولوں میں پڑھیں گے ان کی نشنرگیہ کینسل پرویدر آئیں بیٹھیں تو آپ کو یہ لٹیم سال میں آپ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے صرف آپ کرپشن کا گند صاف کر دیں اتنا ہون برستہ ہے پروگرام کو ختم کرنا لیکن یہ خبر بہتی سا باہر بھی ہے اکل کے ناکشن لے ہم ملک کے وسیطر مفاد میں بہت سی سٹوریز نہیں بھی کرتے ہمارا سیلف سنسرشپ کام کرتا ہے آپ کو پتہ ہے ملک میں کیا ہو رہا ہے بجلی کے بلوں کے حوالے سے اور ایک بات مجھے بتائیں کہ اگر میں بل نہیں دے رہا آپ اگر میرے گھر میں پولیس بھیج دیتے ہیں میں اندر میں ٹیکسال لگائی ہوئی جو پیسے چھاپ کے دوں گا میرے گاری پیسے ہی کوئی نہیں بل کے تو دینا ہے اور ساڑھے تین روپے پھر جمعہ کر رہے ہو کوئی اکل کو ہاتھ مار لو یار یہ بڑا خوبصورت ملک تھا ہمارے بڑے خواب تھے اس ملک کے ساتھ ان کو برباد نہ کریں بڑی صاحب سب خواب ٹوٹ جاتے ہیں ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں جیسے شیشہ ٹوٹ کے نہیں جڑتا ہمارے بھی خواب تھے کہ پاکستان میں رول افلاہ ہوگا انصاف ہوگا ظلم نہیں ہوگا کرپٹ لوگوں پر گھیرہ تانگ ہوگا اس پہلے پروگرام میں کہ انشاءاللہ چیزیں بدلیں گی اور کوئی عقل اور غوش کے ناخن بھی لیں گے لوگ اور انشاءاللہ یہ ملک یوں ہے وہ زندہ رہے گا اور میرا ملک نسلوں کی خوشبو میں زندہ رہے میں رہوں نہ رہوں اجازت اللہ حافظ کل پھر ملیں گے